یہاں پہ میں نے ساری صفائی کی سارے کپڑے دھوئے اور اس کے بعد جی یہاں پہ آگئی ہے بارش دیکھیں اب یہ الکی الکی شروع ہو گئی ہے بارش تو سارے کپڑے میں نے یہاں سے اتار لیے تھوڑے سے رہ رہے ہیں جو کہ ہی نہیں بچی تو سارے میں نے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دھولے ہوئے کپڑے سارے میں نے یہاں پہ کمرے میں ٹھانکیں تاروں پہ ٹھانک دئییں گیلے کاف سارے کپڑے تھے یہ حسیم و اس کی یہ جیکٹیں وغیرہ یہ سارا پھر پہ دیکھیں کمرے میں اتنے سارے کپڑے تھے سارے ایسے ہی میں نے لاکھے اندر رکھیں کیونکہ بارش ہونے لگ گئی ہے بس دعا کریں کہ زیادہ بارش نہ آئے کیونکہ ابھی لبنہ کے گھر بھی کپڑے ہیں کب سارے کپڑے تھے جو میں نے دھوئے تو مجھے اٹینشن لگی ہوئی ہے کہ یہ کپڑے دوبارہ گندے ہو جائیں گے تو موسم آج بڑا پیارا ہو رہا ہے لیکن لیکن کپڑوں کے میں سوچ رہا ہوں کہ بارش نہ ہو یہ دیکھیں اتنی تیز ہوا چل رہی ہے اور بادل ہو رہے اور جیسا موسم ہو رہا ہے لگتا ہے کہ بارش تو لازمی ہوگی اور بچے بارش میں بھی گلی میں کھیلنے میں لگے ہو ہیں یہ دیکھیں بھاگ دوڑ یہاں پہ میچ کھیلا جا رہے ہیں چلتی ہوں اور آپ کو موسم دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہوا چل رہی ہے بہت تیز اور پرندے بھی اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہیں بارش کی وجہ سے ہوا کی وجہ سے یہ دیکھیں جاناں اندر چلو بیٹا بارش ہو رہی ہے ہاں بنانے لگے ہیں ناشتہ ناشتے میں رات والی ڈال ہے اور ساتھ پراتے دیکھتے ہیں اور چھڑے ہیں ہمارے ساتھ اور چینل کو جلدے سے سبسکرائب کر لے کر سبسکرائب نہیں کیا تو ہاں 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 شکر ہے کہ آج کل گیس آ رہا ہے موسم تو ایسا ہے کہ بار 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 بارش ہو رہی ہے کبھی رکری ہے Legion آج دکھاؤ باہر اب باہر ہاں ماما بارش ہو رہی ہے باہر اور یہاں پر ممہ نے کپڑے رات کو دھوئے تھے تو وہی سکنے ڈالے ہوئے ہیں کافی سارے اتار لیے ہیں ممہ نے اور یہ دیکھیں نیچے بہت مطلب ہلکی ہلکی وارش ہو رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں شام کا ٹائم ہو چکا ہے اور یہاں پہ میں نے سبزی بنائی ہے سبزی بنا لیے ہیں آلو اور مٹل بناتے ہیں گیس آئے اب تو سالن بناتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کر لیں سالن بنانا سٹارٹ کر دی ہے سبزی میں نے واش کر لیے اور اس کے بعد جو پیاز ہیں ان کو گھن میں پرائی کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں سبزی میں نے واش کر لیے سالن بناتے بناتے آج تو ہو گئی رات کیونکہ گیس آئی تھی بہت ہی لیٹ آج اور دن پورا دن رہتی گیس تو میں ذرا ٹائم سے بنا لیتی ہوں تو آج گیس ہی تقریباً ساڑھے پانچ آئی تھی اور چھے بجے تقریباً مغرب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آئیشہ نے دودو بالا اور پھر اب تقریباً چھے ساڑھے سوا چھے ہو رہے ہیں تو اب میں سالن بنانے لگی ہوں اور یہاں پہ ابھی کوئی زیادہ لائٹ کا بھی کوئی بندوبست نہیں کیا ہوا تو ویڈیو بنانے میں ابھی مجھے بڑی ہی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک میرے چینل کو کامیابی دے تاکہ میں اپنے گھر میں ساری سہولت کروں اور ویڈیو بھی اس طریقے سے بناوں کہ ہر جگہ سہولت ہو کھانے پکانے کی بھی لائٹنگ کی بھی اور آپ کے ساتھ اچھی اچھی ویڈیو شیئر کروں کوشش تو میری ہوتی ہے لیکن بس تھوڑے کام کی وجہ سے اور تھوڑی جو کسی چیز کی ابھی اتنی زیادہ سہولت نہیں ہے تو اس وجہ سے تھوڑی پریشانی ہوتی ہے لیکن آپ دعا کریں کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو ساری کوئی سیٹ اپ اپنا کریں اور ویڈیو روٹین سے اور اچھی بنائیں فیلحال ویسے میں رو بنا تو رہی ہوں روٹین سے جو مجھ سے بنتا ہے جتنا ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو بس آپ جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں اور ویڈیو جو ہے فل واج کیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہیں بھولیے گا کیونکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آج ترائی ہونے کے بعد اس کے اندر میں نے آلو اور مٹر ڈال دیئے ان کو فرائے کرتے ہیں اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیا اب ان کو تھوڑا فرائے کرتے ہیں فرائے کرنے سے یہ گل جائیں گے تو بعد میں یعنی کہ ان کو گلانے میں آسانی ہوگی اس کے اندر میں نے لال مرچے اور سابت دھنیا مسالہ وغیرہ سارا ڈال دیا ہے ٹیماتر، اگرک، لسن، سب کچھ ڈال دیا ہے اور اب یہ بھنائی ہو گئی ہے اس کی مسالے کی اب اس کے اندر سوڑا سا پانی آئٹ کرتے ہیں تقریباً مٹر اور آلو کافی اقت تک گل چکے ہیں اب بس سوڑا سا پانی ڈالیں گے اور سوڑا کو پکائیں گے اور ہمارا سالن ریڈی ہو جائے گا اور ساتھ ہی میں نے یہ آٹا نکال لیا ہے گوندنے کے لیے ابھی آٹا گوندتے ہیں اور پھر روٹی بھی ساتھ ساتھ بنائیں گے نبیہا کو بھوک لگی ہوئی ہے کافی دیر سے مجھے کہہ رہی ہے ممہ بھوک لگ رہی ہے کھانا بناو میں نے کہا گیس آئے تو پھر میں کھانا بناتی ہوں اور جی یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں اپنی روز مرہ کی روٹین کام کی روٹین جو ہم کام کرتے ہیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی رہتی ہوں یہاں پہ بھی یہ فل ریڈی تو نہیں ہوئے لیکن تھوڑے تھوڑے انکمپلیٹ ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کرتے ہیں کہ یہ کتنے دن میں بن جائے گا یا کیا یہاں پہ یہ بھی کام لگا ہوا ہے ماشاءاللہ سے ہزبینڈ آج کل کر خانے میں ہی لگے ہوئے کام کرنے میں تو کچھ لڑکے بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کام کے لیے اور باقی وہ خود بھی بڑا ہی پیارا لگ رہا ہے تو یہاں پہ یہ تھوڑا انکمپلیٹ ہے اور یہاں پہ جی دیکھیں یہ گلہ ماشاءاللہ سے کتنا پیارا لگ رہا ہے اور یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ دو کلر میں ہے بنا ہوا ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو تصویر ہے تو آپ نے بتانا ہے ہمیں کہ سیم بنا ہے یا نہیں ماشاءاللہ سے مجھے تو یہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے یہ ہے وہ پکچر جس کو دیکھیں ہم نے یہ بنایا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ سیم بنا ہے یا نہیں ماشاءاللہ سے سالن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور یہ ہے دیکھیں فائنل لک تو یہاں پہ آئیشہ کو سالن دیتے ہیں پھر اپنی روٹی بناتے ہیں ہمارا کھانا جو ہے ایک ہی جگہ بنتا ہے سالن روٹی جو ہے وہ پھر باقی وہ اپنی بناتی ہے اور میں اپنی بناتی ہوں بچوں کی اسیم موئیز کی سالن میں ہی بنا لیتی ہوں ایک ہی جگہ لو موئیز جا یہ دے آؤ بڑی امی کو موئیز ہمارے گھر یہ مہمان ماشاءاللہ سے یہ چھوٹی سی بچی اور اس کا آپ ڈانس چیک کریں اس کے ایکشن چیک کریں تو دیکھیں بڑا ہی مزہ آ رہا تھا تو میں نے اس کی تھوڑا سی ویڈیو ریکارڈ کر لی میں نے اپنے ویورز کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو باقی آج کے بھلوگ ہمارا یہیں تک تھا امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگا پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں کل ملیں گے ایک نئی صبح کے ساتھ موسیقی